ویس پی نیتا عظم خان کو بڑا جھٹکہ لگا ہے یوگی سرکار نے ان کی جوہر ایٹرسٹ کی زمین کو واپس لے دیا ہے زمین لینے کا فیصلہ منگلوار کو یوگی کیابنٹ کی بیٹک میں لیا کیا ہے عظم خان کا چھاتر راجبیتی سے شروع ہوا سیاسی کریئر اب ڈھلان پر آ گیا ہے پچھلے تین سالوں سے لگاتار عظم خان سیاسی بیروگیوں کے ایسے نشانے پر آئے کہ وہ سنبھل نہیں پائے کمی ان کے نام کی تورتی مولتی تھی ایس پی سرکار میں وہ میلی مکہ منتری کے روپ میں پرسند ہوئے چالیس سال کے سیاسی سفر میں حالانکہ انہوں نے کئی سیاسی اتار چڑھاؤ دیکھے لیکن اب ایسا بھی دیکھنا ہوگا شاید اس کی کلپنا تو خود عظم پریوار نے بھی نہیں کی ہوگی دو جنب اپرمار پتر کے معاملے میں عدالت انہیں سات سال کے خید کی سزا سنا چکا ہے لیکن عظم خان کے مشکلے کم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے پتنی اور بیٹے سمیت سات سال کی سزا ملنے کے بعد انہیں ایک اور جھٹکا لگا ہے جوگی سرکار نے رامپور میں عظم خان کے چوہر ٹرسٹ کو سو روپے سارانہ میں دی گئی زمین کو واپس لینے کا فیصلہ کیا ہے جس پر موہر ریونیٹ کے بیٹھک میں لگی ہے جس پر رامپور میں مرتضیار مجھتر ماغلی ویڈیالے میں عوانپر بھونی کو مورانا محمد جوہر ٹرسٹ کو باپس لے جانے کے سمجھ میں یہ بھی آگے لگوگ اس پر بھونی کا چیتفل ایک تالیس جار ایک سو ایکیاسی بل پھوٹ ہے یہ جب ان کو عوانپر کی گئی تھی تو انہوں نے شرطوں کا اولنگن کیا اور خاص طور سے اس پر لیس دیئے گئی تھی کہ بشکو دیالے کا اسپینشن کرنا ہے بشکو دیالے بنانا ہے لیکن اس پر راجیتی دیل کا کاریالے بن گیا اس لیے وہ بھومی آج باپس لی جا رہی یہ بھومی جو ہے مولانا محمد علی جوہر ٹرسٹ رامپور کو تیس برش کی عوض کے لیے دی گئی سو برش سو روپائے بارشی برین پر اس طرح سے پٹے پرابینٹی ڈھوڑن بھومی کو بھاپس دیتے ہوئے ایک دوامن بھومی کا خامل کو راجی سرکار مہدر شکشہ راڈ میں دیت کیا جانے کا پرستہ بار مکتی پر شکم بارا انمودیت کر دیا گیا اس لیے سرکار میں آزم خان کے چوہر ٹرشت کو مہدرمک شکشہ بیباک لور سے 38-25 پر میٹر زمین مہد سو پیس آلانہ کرائے پر دی گئی تھی آروپ ہے کہ یہ زمین کو دینے کے لیے نیاموں کو تاک پر رکھا گیا پہلے اس زمین پر زلہ بھدیالے نیرک شک اور زلہ بیسک شکشہ دیکاری کا کاریانہ ہوا کرتا تھا اب یہ زمین سرکار میں واپس لے لی ہے دیکھیں یہ معاملہ رامپر میں ایک سکول ہوا کرتا تھا رازکی مرزہ سکول وہی بیسک شکشہ دیکاری کا آفیس تھا اور وہی زلہ بھدھل اندرشت وہاں کن کے کاریانہ ہوا کرتا تھا آزم نے سارے نیاموں کو تاک پر رکھ کر اس زمین کو پہلے جوہر ٹرس کے نام کروایا اور دوبارہ سماجوازی پارٹی کی سرکار بننے کے بعد اس لیز کو ٹرانسفر کرتے ہوئے رامپر پبلک سکول کے نام سے ماتر سو روپے میں اس کو اپنے نام آونڈک کروایا آج اگر ہم دیکھیں تو سو کرون کی تیمت کی یہ زمین ماتر سو روپے سال پہ ان کے پاس چل رہی تھی ہم نے اس کی شکایت کی تھی شکایت میں ہر بندو صحیح پایا گیا زمین واپسی کے معاملے کو لے کر رامپر کے موجودہ بیدھائیت آکاش و سکسینہ کی اور سے تک کالین ڈیم کو ایک شکایت دی گئی تھی اس رکایت کے بعد دیم نے پورے معاملے کی جانچ کے لیے چار سدستے کمیٹی کا کتھن کیا تھا کمیٹی نے اپنی ریپورٹ میں ان آر اوپوں کو صحیح پایا اس کے بعد کمیٹی کی ریپورٹ شاتن کو بھیجی گئی تھی جس کے بعد سرکار نے جوہر ٹرشٹ کو دی گئی زمین واپس لینے کا فیصلہ لیا ہے ٹی نوز سٹیٹ